بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پاکستان سعودری پہ سے لائے بھی تو نہیں ہوں آپ کو پتہ ہے جنرل لاہور کے لئے سفر کا چکا ہوں اس وقت پاکستان میں ہوں ایک ویڈیو آئی جائے جی ویڈیو آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے میں بیک ساتھ پر گاؤں ہیں جی میرا اور میں گاؤں کے ساتھ ہی ہوں تو ایک ویڈیو ہے جی آپ کو وہ دکھانا چاہتا تھا وہ کس لیے ہے آپ کو ایک بات میں بولوں گا لاسٹ میں سنتے جائے گا یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا اکثر بھائی گلتی کر دیتے ہیں ایسی اور اچھا خاصا فائن بہت لیتے ہیں فرسٹ آف وال تو یہ ویڈیو آپ ساتھ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں یہ ویڈیو ان افراد کی سعودی مرود کی طرف سے سوشل میڈیا کو پر ویرل کی تھی ہے کہ جو بھائی آپ کا اگر کوئی عزیز و اقارب بھی حج پر گیا ہوا ہے یا آپ خود سے حج پر ہیں یا آپ کا کوئی دوست ہے جی تو اسے بھی اگاہ کر دیجئے گا کہ حج کی قربانی کے جو پیسے ہیں وہ دینے ہیں جی سامنے الراجی کا بینک ہے جی وہاں پر ایک چھوٹی سپیکری لگائی ہوتی ہے انہوں نے جب میں نے حج کیا ہے وہاں پر سپیکر لگی ہوئی تھی اور پانچ سو ریال قربانی کا بولا جا رہا تھا پانچ سو ریال ابھی کا جو اوپن مارکیٹ کا ریڈر ہے سعودی ریبیا میں وہ بھائی چودہ سو سے دو ہزار کے ریال دو چودہ سو سو دو ہزار ریال اراؤنڈ میں بتایا جا رہا ہے باقی حج قربانی میرے حساب سے ہزار ٹو بارہ سو کے درمیان میں ہوگی لیکن چودہ سو سے دو ہزار کے اراؤنڈ میں اوپن مارکیٹ میں اس وقت فی بکرا فی چھترہ قربانی کا ریڈر چل رہا ہے جی بات یہ ہے جو بندے آپ ویڈیو میں دیکھ رکھے ہیں پیسے بھی اکٹھے کی ہوئے ہیں یہ لوگوں کو مکہ کے اردگرد کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے یمنی افراد ہیں لوگوں کو بے بکو فودو بناتے تھے وہ کیسے کہ لوگوں کو بولتے تھے آپ نے سستی قربانی کرنی ہے ہم سے لے لیں یعنی کہ اگر وہاں سے آپ کو بارہ سو میں میرے رہی ہے تو ہم آپ کو چھے سو میں دے رہے ہیں یہ ایک سارا سار جھوٹ بولتے تھے لوگوں کو ٹھک لگاتے تھے فرار لگاتے تھے ٹائم دے دیتے تھے آپ کب کب باتا ہے یہ بھی کہ آپ الراجی میں جب اپنا ٹوکن لیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم بھی بتا جاتے ہیں فلاں دن یعنی کہ عید والا ٹائم زیادہ تر بتا جاتا ہے عید والے دن فلاں ٹائم آپ قربانی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ٹینڈ کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد ابھی یہ بندے چھے سو میں کر رہے تھے تو ایسے کسی بھی بندے کا ٹھک سے بچیے گا لاسٹ میں جو بات کرنے چاہتا تھا وہ یہ ہے اگر کوئی بندہ آپ کا وہاں پر عزیز ہے جی اور وہ آپ کو بولتا ہے گوشت لیجیئے مکہ سے آ کر حاج جیسے ہی پڑھا جاتا ہے آپ مکہ کتر سفر کر سکتے ہیں آپ گوشت لیجائیں مکہ سے آ کر میں نے ایک قربانی کیا دو کیے تو آپ اگر گوشت لے کر آنا چاہتے ہیں جتا وغیرہ یا کسی سے بھی تو کولر لے جائیے گا کولر میں گوشت رکھئے گا اور اس میں کس یعنی برف رکھئے گا ساتھ میں کولر کو اچھے سے بند کیجئے گا پھر لے کے آئیے گا ورنہ رستے میں آپ کو فائن ہوگا اگر آپ کس وغیرہ میں شاپر میں ڈال کر لائیں گے